پنجابی کوئین مس پوجہ جس کا اصل نام گریندر کور کینٹ ہے وہ چار دسمبر انیس سو سی کو راجپورہ پنجاب میں ایک میڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئیں مس پوجہ کی فیملی میں ان کے والد اندرپال کینٹ والدہ سروج دیوی بھائی من پریت کینٹ اور بہن مندیپ کور کینٹ شامل ہیں مس پوجہ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں راجپورہ ایسر پبلک سکول اور سی ایم پبلک سینٹر سکینڈری سکول سے حاصل کی مس پوجہ کو بچپن ہی سے گانے کا شوق تھا وہ بچپن ہی سے بڑی گلوکارہ بننا چاہتی تھی وہ اس کے لئے مستقل محنت اور کوشش کر رہی تھی وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ میری کامیابی کے حقیقی ہیرو میرے والدین ہیں جن کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں مس پوجہ نے پنجاب یونیورسٹری سے میوزک میں بی ایڈ اور ایمے کیا ہے اس کے بعد پٹیل پبلک سکول میں بطور میوزک ٹیچر کی حیثیت سے کام بھی کیا مس پوجہ کو انڈسٹری میں آنے کا چاند سانگ ریٹر جیلی منجیت پوری نے دیا انہوں نے پوجہ کو پنجاب کے مشہور میوزک ڈریکٹر لال کمل سے انٹریڈیوز کروایا اور یوں دو ہزار چھے میں مس پوجہ نے اپنا پہلا گانا جان تو پیاری درشن کھیلا کے ساتھ گایا یہ گانا بہت زیادہ ہٹ ہوا اس گانے کے ہٹ ہونے کے ساتھ ساتھ مس پوجہ کا نام پنجابی انڈسٹری میں ہٹ ہو گیا اس کے بعد پوجہ نام کی انڈسٹری کے اندر ایسی آندھی آئی کہ ہر گلوکار مس پوجہ کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا اس کے بعد دو ہزار نو میں مس پوجہ نے اپنا پہلا سولو ایلبم ریلیز کیا اس ایلبم کو بہترین بین الاقوامی ایلبم آف دے ایئر ایوارڈ بھی ملا جو ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے پوجہ نے سو سے زائد مرد گلوکاروں کے ساتھ کام کیا انہوں نے تین سو سے زائد میوزک ویڈیو اور تین ہزار سے زائد گانے ریکارڈ کروائے دو ہزار دس میں مس پوجہ نے بالی وڑ کے معروف پروڈیوسر رومی ٹالی سے شادی کر لی شادی سے کچھ عرصہ پہلے پوجہ کا افیر گرپریت سنگھ کے ساتھ بھی چلا دو ہزار دس میں ہی پوجہ نے پنجابی فلم پنجابن اور چنہ سچی مچی میں اداکاری کی مگر پوجہ کے یہ دونوں ہی فلمیں فلاپ ہو گئیں لیکن اس کے بعد بنائی گئی فلم پوجہ کیویں ہیں اور عشق گراری کافی ہٹ ہوئیں پنجابی گانوں کے ساتھ ساتھ پوجہ نے ہنڈی فلم کوکٹیل کے لیے سیکنڈ ہیڈ جوانی گانے کے ساتھ بالی وڈ میں بھی ڈیبیو کیا اس کے بعد دو ہزار پندرہ میں دلی والی ظالم گرل فرینڈ اور ہاؤس فول تھری کے لیے بھی گانے گائے اب میں اس پوجہ انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی سیلیبرٹی بن چکی ہیں اور اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ شہانہ زندگی گزار رہی ہے